اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں بہت زبردست سے شلجم گوش کی ریسپی وہ بھی پتوں کے ساتھ اس کے لئے ہمیں کیا کے چیزیں چاہیے تو چلیں ہم آپ آج کی اپنی ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں مولی کاٹنے سے پہلے ہم گوش چڑھا دیتے ہیں گوش گلنے میں ٹائم گوش چڑھانے کے بعد پھر ہم مولی کاٹیں گے یہاں میں لے رہی ہوں دو سرونگ سپون سرسوں کا تیل یہ جو ہم کھانا پھکانے کے لئے یوز کرتے ہیں یہ والا سپون ہے یہ دو چمچے ہم نے تیل لیا اس کے اندر جائے گی ایک بڑے سائس کی سلائس پیاس یہ چلی گئی ساتھی اس میں جائے گا ایک ادت تیز پتہ ایک تیز پتہ چلے جائے گا ہلکا سا فرائی کریں گے ہم پیاس کو تین سے چار لاؤں گے اس میں جائیں گی چار سے پانچ کالی ملچیں ایک دالچینی کا ٹکڑا اس کے دو ٹکڑے کر کے ہم یہ ڈال دیں گے دیکھیں پیاس فرائی ہو چکی ہے بہت زیادہ ہمیں ڈارک کلر نہیں دینا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے بیف یہاں میرے پاس آدھا کلو بیف ہے ہڈی والا سینے کا ہمیں ڈال کر رہی ہیں تھوڑا چکنا ہوتا ہے یہ ہم ڈالیں گے ساتھ ہی اس میں چلا جائے گا اگرک لہسن کا پیس دو ٹی سپون اگرک لہسن کا پیس جائے گا چار سے پانچ ملچ ہم اس کو فرائی کریں گے تھوڑا سا ہم اس کے اندر پانی اٹ کریں گے آدھے کپ جتنا اور پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں مسالے اٹ کریں گے پانی اس لیے ڈالا ہے کہ مسالے ہمارے جلے نہیں ہاف ٹی سپون ہلوڈی پاورڈر دو ٹی سپون ہم ڈالیں گے دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون یا اپنے ٹیس کے حساب سے پیسی ہوئی لال ملچ چار سے پانچ ملچ ہم اس کو بھونیں گے اور پھر پانی ڈال کے گوش کو گلنے دیں گے کوٹر ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کوٹر ٹی سپون اس میں ڈالیں گے کشمیری لال ملچ کا پاورڈر یا پیپری کا پاورڈر تیز آنشپری میں اس کو دیکھے بھون رہی ہوں دیکھیں یہ بھون گیا ہے چھے سے سات منٹ اب ہم اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر ایٹ کریں گے اور اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے گلنے کے لئے تاکہ گوش ہمارا گل جائے دو سے ڈھائی گلاس میں اس میں پانی ایٹ کروں گی چلیں اب اس کو ایک بوائل آنے تک تیز آنش پہ پکائیں گے اور پھر ہلکی آنش کر کے ہم اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ گوش ہمارا گل جائے پاندرہ من بعد میں اس میں تھوڑی دیر بعد اس میں ہم مولی اور پتے ایٹ کر دیں گے تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ گل جائیں فوراں سے نہیں ڈالیں گے ابھی ہم تھوڑا سا گوش کو پکائیں گے جیسی اس میں بوائل آئے گا میں چولہ اس کا ہلکہ کر دوں گی تو دیکھیں گوش ہم نے چڑھا دیا ہے یہاں میرے پاس یہ والی مولی ہے پنک والی مولی ہے اس کے ہم چھلکے اتار لیں گے اور اس کو چار پیس کر کے تھوڑے موٹے موٹے اسکوائر میں کٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس کے چھلکے اتاریں گے اور گوش پکر آئے ہمارا پندرہ من ٹھو چکے ہیں اب پندرہ من بعد بس میں یہ ڈال دوں گی تاکہ ساتھ ساتھ سب چیزیں ایک ساتھ گل جائیں اس کو یوں کر کے یہ تو چھوٹا ہے تو اس کے میں دو ہی ٹکڑے کر رہی ہوں اس کو ہم یوں کر کے کٹ لیں گے اتنا موٹا موٹا اور اس کے پتے بھی کٹ لیں گے ساتھ میں پتوں کے ساتھ ہی اسے ہم پکائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح ہم پالک کٹتے ہیں سیم اسی طرح تو چلیں میں یہ ساری مولی کٹ لیتی ہوں پھر اس کو دھو کے اچھی طرح اور پھر ہم اس کو گوش میں ڈالیں گے سب کا اسی طرح چلکہ اتارتے ہیں اور اس کو پھر ہم دھو لیتے ہیں تو دیکھیں پندرہ بیس منٹ گزر چکے ہیں یہ ہم نے دھو لیا تھا مولی اور پتوں کو یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے فوراں ایٹ نہیں کرنا ہے پندرہ منٹ بعد ایٹ کیجئے گا گوش تھوڑا سا ذرا گل جائے اس کو ہم لکس کریں گے اور اسے واپس سے ڈھکن ڈھک دیں گے اب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ڈل جائیں گی گوش کے اور پھر اینڈ میں ہم اس میں بھنائی کریں گے بہت مزے کا بنتا ہے یہ آپ چکن میں مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کی اپنی مردی ہے اسی ریسپی سے چکن اور مٹن میں بھی بنے گا چکن میں ساتھ ساتھ ڈل جائے گا تو چلیں اس کا چولہ ہلکہ کر کے اس کو ڈھک دیتے ہیں تاکہ یہ کریں گے تو دیکھیں اس کا پانی کافی حد تک ڈرائے ہو گیا ہے مولی بھی ہماری گل گئی ہے اور گوش بھی گل گیا ہے اب ہم اس کا چولہ کریں گے تیز اور اس کو بھونیں گے اور یہاں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک اس ٹارٹ میں میں ڈالنا بھول گئی تھی نمک تو اب ہم اس اس ٹیش پہ ڈال دیں گے اس میں نمک میں نے گریش میں ڈالا نہیں تھا میں نے کہا میں آپ کے سامنے ہی ڈالوں گی اب میں نے اس کا چولہ تیز کر دیا کیونکہ اب ہم کریں گے اس کی بھونائی یہ تیز پتہ ہم نکال دیں گے کیونکہ اب اس کا فلیور آ چکا ہے تو ہم اس کو سائن میں کر دیں گے اور یہ ڈالچینی کی سٹک بھی نکال دیں گے بہت اچھی طرح بھونیں گے تاکہ پانی بلکل خوش ہو جائے آئل سپریٹ ہلکا ہلکا مولی کو توڑ دیں گے دیکھیں سالن ہمارا بھون گیا ہے آئن سپریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جولین کٹی ہوئی ادرک کوٹر ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اس کو مکس کریں گے سالن ریڈی ہے ہمارا کتنا زبردست دیکھیں اس کا کلر آئے ٹیس میں تو بہت ہی لا جواب آج کل سیزن ہے مولی کا یہ چھوٹی جو مولی ہے سالات والی سالات کے طور پر بھی کھائی جاتی ہے اس کا سیزن ہے آپ لوگ اس کو بنائیں ٹرائی کریں میں کرتی ہوں چولا بند اور اس کو نکالتے ہیں ڈش میں تو چلیں اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں گرم گرم چپاتی کے ساتھ اس کو کھائیں بہت مزی کا لگتا ہے آج کی زبردستی ریسپی اور ساتھ ساتھ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اس سے میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہلے سے پہلے آپ کو دے سکلے گی یہ تھی ہماری آج کی زبردستی ریسپی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک بہت زبردست ریسپی کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ